موسیقی امیدواروں کو بغیر امتحان پاس کرنے کی کوئی شک موجود نہیں بچوں کو پاس کرنا ہے تو پہلے بورڈ ایکٹ میں ترمیم کرنا ہوگی کفصیلات کے مطابق میٹرک اور انٹرمیڈرٹ میں بغیر امتحانات طلبہ کو پرموٹ کرنے کا معاملہ کھٹائی میں پڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا میک مطلیم کی جانب سے امیدواروں کو پرموٹ کرنے کی سمری پر وزاعت قانون نے اطراب اٹھا گیا ذرائع کے مطابق تعلیمی بورڈ کے ایکٹ میں امیدواروں کو بغیر امتحان پاس کرنے کی کوئی پالیسی موجود نہیں تعلیمی بورڈ نے بچوں کی پرموشن کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق سفارشات پیار کر رکھی تھی وزاعت قانون کے مطابق اگر امیدواروں کو بغیر امتحان اگلی جماعت میں پرموٹ کرنا ہے تو بورڈ ایکٹ میں ترمیم کرنا ہوگی تاہم طلبہ کی پرموشن کے لیے حکومت کی جانب سے آرڈیننس کے ذریعے بورڈ قوانین میں ترمیم کی جائے یاد رہے کہ صوبہ بھر کے نو تعلیمی بورڈ میں پچیس لاکھ امیدواروں کو اگلی جماعتوں میں پرموٹ کیا جانا ہے دوسری جانب بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہدایت ہوں گی اس کے مطابق امیدواروں کو پرموٹ کرنے کی پولیسی پر عمل درامت کیا جائے گا واضح رہے کہ کرونا وائرس نے تعلیمی سرگرمیوں کو بھی بریک لگا دی سرکاری سکولوں کے سلانے انتہانات ختم کر دیئے گئے اول تاہ ہفتم کے طلبہ کو بغیر اندھان اگلی جماعت میں ترقی دینے کا فیصلہ کیا گیا سکول کھلتے ہی بچے نئی کلاسز میں بیٹھیں گے کیمبرج سکول سسٹم نے بھی بغیر انتہانات کے طلبہ کو اگلی کلاسوں میں ترقی دینے کی پالیسی کا اعلان کیا طلبہ کی گریڈنگ کلاس پر اسائنمنٹس اور انتہانات کو مدد نظر رکھ کر کی جائے گی تو یقینا یہ خبر جو ہے وہ بہت خطرناک ہے سٹوڈنٹس کے لیے مگر کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں صرف اور صرف بورڈ کی شک میں ترمیم ہوگی تو اس کے لیے اجلاس ہوگا پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے پھر وہاں پہ قانون پیش کیا جائے گا پھر اس قانون کی منظوری ہوگی اور انشاءاللہ یہ تمام سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پرموٹ کر دیا جائے گا تھنکس فر واشنگ چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ